ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ونحن علی ذلکہ من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابک یا سیدی یا شفی المذنبین یا الہی جب تک ہم سب کے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے ہم رہیں یا نہ رہیں میرے مولا دل کی یہ دعا ہے دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے نسار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چوبھن میں رہ کر بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے جشنِ ولادت منا کر ہم بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے اللہ جللہ جلالو دی حمد و سنہا مصد پیارے محبوب آقا دعالم نور مجسم شفیع امم آقا مولا حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا صل اللہ تعالی علیہ وعلی وآلہ وآلہ وآصحابہ و بارک وسلم دی ذات بابرکات دی اکتے درود و سلام دا نظرانہ ارض کرنے تو واد کائنات دے پالن والے رب العالمین جلہ مجدو الكریم دی بارگاہ بے قسمانہ دے وچ آج زنہ دعا ہے مالک ساڑھی اجدی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور مالک مولا جتنے بھی تھے مرد و زن حاضر ہوئے اللہ سارے انہوں قدم قدم دے اتے کروڑا نیکییں عطا فرمائے جنا نے ایک خوبصورت پروگرام سجایا انتہائی محبت دے نال جذبات دے نال شوق دے نال احتمام کی تا اللہ انہوں مال جان عزت امان دے اندر ترقیہ مرکتہ اتے کروڑا نیکییں عطا فرمائے انتظامیاں واسطے اور سامین تمام دے تمام واسطے اللہ رب العالمین دو ماں جان نہ دی بلائی دا اس محفل نو زریعہ بنائے پیارے بھائی اور دوستو تھکاور دا احساس ہے لیکن اللہ رب العزت وحدہ اللہ شریک دے محبوب علیہ السلام دے ذکر دے محفل دے وچ حاضری دا شوق بھی ہے اسے شوق اور محبتہ نو سینے دے وچ رکھ کے تو سنساریاں نے بڑے شوق دے نال بڑے عدب دے نال بیٹھ کے سنندی کوشش کرنی ہے اور ایک گزارش جڑی کے پہلے کردہ جاما جنہ نے اٹھنا ہوئے بے شک ہونے چلے جاؤ لیکن جدوں اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیغام سنایا جا رہے ہوئے ذکر کیتا جا رہے ہوئے او دوں بچوں اٹھنا بے عدبی ہے یہ تیسے ترہی ہے نا بزرگ فرمادن کے انونا ویخ جڑا بولدہ پہا اے ویخ کے کی بولدہ پہا جے ایتھ گال دے سمجھ نہ آئی ہو بیتھے انجھ سمجھ لو بولانا لینو نا ویخ جیدی انگلان اونو ویخ جدوں محبوب دی گال ہوئے محب دا کوئی کام نہیں کے اوٹھ کے چلا جاوے شما روشن ہوئے بمرے دا پتنگے دا کوئی کام نہیں کہ او دور چلا جاوے مر مٹنا جل جانتے گوارہ کرے گا لیکن شما تو جدہ نہیں ہوئے گا گلشن اندر پھول کھڑیا ہوئے بمرہ دوروں آ جائے گا کہ میرے محبوب دی خوشبو ہے تو پھر مسلمان آئے ہو یا چلا جاوے پھر آپ سوچیں کہ میں بے عدبی کر رہے ہیں یا میں اچھے طریقے تھے چال رہے ہیں بہار بات جو کرنی آئی کر دیتی اللہ رب العالمین نے تقریر شروع اللہ رب العزت وحدہ اللہ شریک نے اپنے پیارے محبوب کائنات دے والی دکھیاں دے سہارے آمنہ دے راج دولارے نے آپ نو بھیج کے مالک کائنات نے اس درتی دے اتے بہت بڑا کرم فرمایا اس درتی نو محبوب علیہ السلام دے صدقے اللہ رب العالمین نے وساہ چھوڑیا اور مالک کائنات نے جڑا سارے جگ نو پیدا کیتا ہے زمین آسمان چاند ستارے سورج ہوا پانی نباتات جمادات ہیوانات انسان ہر چیز جو کچھ بھی اس کائنات دے اندر موجود ہے صدقہ میرے مستفادہ اگر میرے محبوب علیہ السلام آپ نو اللہ تعالیٰ نے بیجنا نہ ہوندہ تو خود رب العالمین دا فرمانے زبان مستفادی ہے میرا رب فرماندہ ہے لولاکا لما خلقت الافلاق محبوب محبوب اگر تینوں نہ بنانا ہوندہ تو میں چودہ طبق ہی نہ بناندہ لولاکا لما خلقت الدنیا تینوں نہ بنانا ہوندہ دنیا ہی نہ بناندہ لولاکا لما اظہرت ربوبیہ تینوں نہ بنانا ہوندہ میں اپنا رب ہونہ بھی ظاہر نہ کردہ کسے نو پتہ ہی نہ ہوندہ کوئی شہ نہ ہوندی فرمایا میں اپنا رب ہونہ ظاہر کیتا ہے تیرے ذات دا صدقہ ظاہر کیتا ہے تیرے واسطے ظاہر کیتا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی دے نور نور ساری کائنات دے نالوں پہلے پیدا فرمائے ہر چیز دے نالوں پہلے اولو ما خلق اللہ نوری اللہ تعالی نے سب تو پہلے جیڑی چیز نو بنایا میرے محبوب فرما دیں کہ او میرے نور نو بنایا اس نور دا صدقہ اس کائنات دے اندر روشنیوں ہیں اس نور دا صدقہ تینوں میں نو نور عطا کیتا گیا اس نور دا صدقہ اس کائنات نو وجود عطا کیتا گیا اس نور دے سبب اس نور دا صدقہ اللہ رب العالمین نے عرش و فرس نو بنایا اللہ تعالی نے اس نور دا ذکر کیونکہ حقیقت مصطفیٰ نور ہے اگر تسیہ سمجھن دی کوشش کیتی سمجھ دے رہے میرے نال نال ٹر دے رہے انشاءاللہ دیر سارے مسئلے حل ہو جائیں اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر اپنے محبوب علیہ السلام دی آمد دا اور محبوب دی حقیقت دا ذکر فرمایا اور صرف محبوب علیہ السلام دی حقیقت دا ذکر نہیں بلکہ اللہ نے قرآن دا ذکر فرمایا تھے صاحبِ قرآن دا ذکر فرمایا نعرہِ تقدیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق وہ میں اچھا کہ نعرہِ حضری کیونکہ دنیا دے وچ اگر حدایت ناظریہ ہے تو اللہ رب العالمین دے کتاب ہے جو اس دنال جڑ گیا ہدایت پھا گیا جو اس دنال جڑ گیا جو اس دنال جڑ گیا جو اس دنال جڑ گیا صرف قرآن نو منیا صاحبِ قرآن نو نہ منیا قرآن دیا عظمتاں بیان کیتیا سنیاں سنائیاں منیاں صاحبِ قرآن دیا عظمتاں دا انکار کیتا خائب و خاصر گمراہ ہو گیا قدی بھی ہدایت تھی نہیں جس دی ذات تا صدقہ سنو قرآن ملیا کیا اس ذات تھی کوئی اہمیت نہیں کوئی حیثیت نہیں ملن علی چیز تھی اہمیت ہے جیدہ صدقہ ملی ہو دی کوئی اہمیت نہیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دا بھی ذکر کیتا اور حقیقتان دا ذکر کیتا اور اس قرآن دا بھی ذکر کیتا توجہ دے نال سننا مالک فرمان دائے قد جاءکم من اللہ نور نور و کتاب مبین اللہ رب العالمین نے فرمایا تحقیق ادھے اندر شک نہیں قد جاءکم تحقیق آیا تاڑے قول من اللہ اللہ تعالی دے طرفوں اللہ رب العالمین دی بارگا دے وچوں مالک الملک دے اس عظیم سلطنت دے وچوں اس مالک دی بارگا دے وچوں آیا تاڑے قول کیایا نور 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 آیا ہے مالک الملک نے فرمایا پہلے ذکر نور دائے پھر فرمایا وَا قِتَاب مبین سینکے نہیں جاکے ذرا اور بلکل سست نہیں ذرا جذبات نے اندر کیوں ذکر مصطفیٰ دا پہا سننا ہے رب العالمین نے فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابٌ مُبینُ اوہ کائنات دے اندر رہن والے ہو یاد رکھو تحقیق اللہ دی بارگا دے وچوں پہلے نور آیا ہے پھر کتاب آئی ہے پہلے نور آیا ہے اس نور تو مراد کیے آ ذرا سندا جاؤں اللہ دے محبوب علی اسلام دیا حقیقتانو مالک نے بیان فرمایا ہے فرمایا لوگوں ٹوٹے اندر اسا نور بھیجی آئے اما امنہ تو پوچھے آپ فرما دیا نے خرج منی نور اوہ کائنات والوں جدو میرا لال پیدا ہویا ہے فرما دیا نے میرے وچوں نور ظاہر ہویا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں محبوب دے صحابہ کو لوگ پوچھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ فرما دے نے میرا محبوب ساٹھے نال جدو گفتگو فرما دے صندا یا کسے گل دے ہوتے مسکران دے نے فرما دے نے صحابہ صحابہ کرام فرما دے نے سامنے دیاں دیواراں تے ایساں ویکھڑا نور دیاں لائٹاں پیاں پاؤں دیاں نے میرے مصطفیٰ دے جدو لب کھل دے نے اوہ دو نور دیاں لائٹاں سامنے دیواراں تے پاؤں دیاں نے میرے محبوب نے اسلام دی اس زوجہ مطرمہ جنہ دی شام دے اندر جنہ دی پرات دے اندر اللہ نے قرآن دیاں اٹھاراں آئیتاں اتار کے میرے مصطفیٰ دی زوجہ مطرمہ دے شان نو بلند کی تائے اس زوجہ مطرمہ دو پوچھے آپ فرما دیاں نے جدو میری سوئی گر گئیں رات ناوے لائیں کپڑے سی دیاں میں چنن ڈیوے دھا کر کے میں کپڑے سی رہیاں جدو میری سوئی ہاتھیں بچوں گر گئیں ہاتھیں بچوں گر گئیں میں جلدی دنال اٹھ کے چامن لگیں جل لگا ہوا لگے ڈیوہ بھی بچ گئے آئے آپ فرما دیاں نے پریشان بے رئی اتنے تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے دروازہ کھولے آئے جدو دروازہ کھولے آئے آپ دا چہرائے انور انج نور چمکے آئے انج نورانی چہرے دا نور چمکے آئے فرما دیاں نے ہانے رے کمرے دے انج نور پھیلے آئے میں نو کھڑی ہوئی سوئی نظر آگئے میں نو کھڑی ہوئی سوئی نظر آگئے برکت واسطے پورا واقعہ سنا دینا بات میرا مقصد نور تا اظہار نور نو اللہ نے بیجے آئے میرے مصطفیٰ دیاں حقیقتا نور نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں علمہ آئے شاہ ستی کا انج ترام بیٹھ کے ارض کر دیئے لاج پال اللہ دے کریم نبی توڑا کتنا حسین چہرائے توڑا کتنا نمائیہ چہرائے میرے مصطفیٰ فرما دے نے فرمایا اے آئی شاہ بڑا بڑا بدبخت ہے اوہ بندہ جڑا قیامت والے دن میں مینو نہ پہچان سکیں امام فرما دیاں نے میں پریشان ہوئی میں پوچھے ہیں سونیاں اوہ کون بندہ ہے جڑا اتنی حسین و جمیل حستین ہوئی کیا مطوالے دن پہچان نہ سکیں سونیاں کروڑاں دا مجمع ہوئے بارٹی پھر بھی نمائیہ حیثیتیں مابوب کون نہیں پہچان سکے گا میرے حبیب فرما دے نے آئی شاہ اوہ بندہ میں نو نہیں پہچان سکے گا جڑا بندہ میرا نا سن کے درود نہیں پڑھ دا ایتھے گل بھی کردہ جمع ہوئے جدوں میں درود پاک دا آخ ہے جاوے فوراں پڑھو جدوں میں اے آیت کریمہ پڑھی جاوے ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی عدو درود فوراں پڑھو جدوں میں میرے مستفادہ نام آوے درود فوراں پڑھو تقریر دے اندر نا دے اندر گل بات دے اندر ازان دے اندر جدوں میں میرے مستفادہ نام لیا دے اوے درود ضرور پڑھو کل قیامت اللہ دن تو انہوں مستفادی پہچان ہو جائے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میں بات کردہ پیام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نوں اللہ رب العالمین نور بنائی ہے اللہ نے حقیقتا مستفادیاں نور بنائی ہے نور دا ماتا نور دا خمیرے مرے مستفادی ذات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلم ہو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے حضرت جابر سوال کیتا ہے سونیاں ایت دسو اللہ نے ساریاں دو پہلے کہنوں پیدا کیتا ہے کیڑی شہنوں بنایا ہے توڑی توجہ گھٹ دی جارہی ہے میں دونوں پھر پھر گزارش کر رہیاں بار بار گزارش کر رہیاں مصطفیٰ دے ذکر دے بھی توجہ نہ ٹاؤ بے عدبی ہو جائے گی اگر بے عدبی ہو گئی سارا کیتا کتریاں ضائع ہو جائے گا بے عدبی دے نال نہیں اصا تے ہیں یہ عدب والے عددین کل ہو عدب دین سارے دا سارا عدب ہے دین سارے دا سارا عدب ہے اگر عدب نہیں تو کوئی شہ تیرے کول نہیں اگر عدب نہیں کوئی نمازان دی ضرورت نہیں اگر عدب نہیں کوئی علم دا پڑیا کم نہیں دینا پھڑ کے چلے کٹے پر کجھ نہ کھٹیا تے کی لینے چلیاں پڑ کے اگر عدب پڑیا سارے دا سارا عدب تے آدب نہیں تے کی لینے علم دا پڑ گے ہوں تے جاگ بینا کوئی تو تے جمد نہ باہو پا میں لال تھی وڑا کڑ پڑ کے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرائے تکبیر نعرائے رسال نعرائے تحقیب نعرائے عیدری پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال سرکار قیامن منٹھار قیامن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اللہ رب العالمین دے محبوب علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بار کا آدھے ویچ حضرت جابر عرض کردین گالی آدھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کردین لجپال نبی اے فرماؤ اللہ نے ساریاں تو پہلے کڑی شہنوں بنایا ہے اور یہ تھی تیرا عقیدہ بھی واضح ہو جائے گا اللہ دے محبوب دیاں حقیقتاں بھی واضح ہو جامنگیاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں دا عقیدہ میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا عقیدہ ویک میرے محبوب دے غلام اے نہیں آن دے کہ قد تو پچھے دا پتا کوئی نہیں بلکہ اے پہ پچھ دے نے سونیاں اجے جدوں کئی شہنوں بھی نہیں بڑی ایک ذات واحد لا شریک رب دی ہے اس تو سوا کائنات دے ویچ کوئی شہنیں اے سونیاں او دوں کئی شہن سب تو پہلے بنیئے صحابہ دا عقیدہ ایوے صحابہ ایو عقیدہ رکھ دے نے میرا محبوب ازل تو لے کے اب تک دے سارے معاملات نو جانن والی ذات میرا محبوب جان دائے پہلے اللہ نے کئی شہنوں بنایا ہے توجہ دے نال اپنے جذبات دا اظہار کر دے ہو یا میرے نال مل کے چل دیاں جانا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یا جابروں ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی اے جابر اللہ رب العالمین نے جدوں اس کائنات نو بنا من دائرہ دا فرمایا ہے کہ دے اندر آجے کوئی شہ موجود نہیں اے جابر اللہ نے سارے آنٹوں پہلے اپنے نبی دے نور نو اے جابر تیرے نبی دے نور نو اللہ نے اپنے نور دے وچوں بنا چھڑے آئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں بات آخرکار سمجھ آ جائے گی تانوں کہ اللہ نے محبوب علیہ السلام نو نور بنایا ہے خان اللہ اچھا نور بنایا ہے اچھا تو سی نور من دے ہو گالنو تھوڑا ہے سمجھنے دی کوشش کرنا اچھا تو سی نور من دے ہو قرآن پاک سنایا ہے حدیث سن سنائیاں نور حقیقت نو اللہ نے واضح فرمایا اچھا تو سی نور من دے ہو اللہ جہا تو سی نور من دے ہو تے گالے چاپ پہی پاس گئے ہو کمیں بھائی نور نو مرزخم ہون دے توجہ میرے خال دوڑی کوئی نہیں یار کدھی بخر انداد نال بھی سن لیا کرو آج تو سی نال نال بولو آج صرف میں نہیں بولنی سبحان اللہ سبحان اللہ دا فیدہ دست سن اللہ صدق دا ثواب دن دے سبحان اللہ اللہ رب العالمین نب نیکی آتا فرمان دے تو انہوں پتا ہے بھی ایک نیکی اس دی قدر اللہ دی بارگاچ کتنی ہے فرمایا من جا بالحسنت فالہو اشروہم صالحا جیڑا ہیک نیکی لے کے آیا او دے واسطے او دے برابر دا دا ثواب اتا کرنگا تے جیڑا نوے نیکی بیٹھیاں بٹھایاں کمال ہوئے انہوں رب العالمین نو سو نیکی دا ثواب اتا فرمان دے سبحان اللہ جنت جو دے ناندہ درخت لگ دا ہے تو نہیں چاندہ کہ تیرے ناندہ درخت لگ گئے تو نہیں چاندہ کہ تینوں اللہ اتنی نیکی ہیں دے وے تو نہیں چاندہ کہ تینوں بیٹھیاں بٹھایاں صدقے دا ثواب ملدہ رہے مل کے آنکھوں کا پتہ لگ گئے نور مندے ہو نور نو زخم ہوندے نبی پاک علیہ السلام جانگ دے وے چوننو زخم ہویا تسی نور مندے ہو ننو زخم ہویا پیا اچھا بھئی نور نو زخم نہیں ہوندہ وہ جنہی نہیں ہوندہ وہ کیوں بھئی کوئی گل بھئی نور دیو ہے یا تے نور نو زخم نہیں ہوندہ تے پھر نبی نو تسی نور مندے ہو حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام آپ تشریف فرمائیں گل نو سمجھنے دی کوشش کرنی ہے موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام تشریف فرمائیں آپ پھر دی ازرائیل آ گیا ازرائیل علیہ السلام نے آ کے کول بے کے اے موسیٰ بڑی شاہ نے تو آڑی اے موسیٰ تُسی بڑا پیغام لوگاں نو دیتا ہے اے موسیٰ تُسی اللہ تعالیٰ دے بڑے جریل قدر پیغمبر ہو گلن دے وچھلا کے آخر کار آختا ہے کہ اے موسیٰ تو آڑے دنیا نو چھوڑندہ وقت آگیا تو آڑا تے ان ٹائم پورا ہوگی توجہ ہے تو آڑے دنیا چھوڑندہ وقت آگیا تے میں تو آڑی جان کا ڈڑایا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام نے جلالی نبی ہے اے میں تنا کول بیٹھے ہیں تھپڑ رسید کیتا نا ایک اکھدان نہ نکل کے باہر اللہ تعالیٰ دے جڑے فریشتیں اکیڑی شادے بڑے فریشتے دا آنا کیوں بہر 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 اکھدہ آنا بہر اللہ دی بار گا دے وچ اکھدہ آنا لے کے اللہ دی بار گا دے وچ اسرائیل جاندہ ہے یا اللہ تیرے قلیم نے میں نے تھپڑ مار لے ہے میں دیا 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 ہی موٹا پیغام دیتا ہے اللہ رب العالمین نے اے نہیں فرمایا کہ میں پوچھ لینہ میں کرلینہ تو میں آپ بھیجے آئی میرا گلے ہوئے آئی ادھے زمین ڈیوٹی ہے انہیں کرنا ہے نہیں اللہ نے نبیدہ انج مقام بنایا ہے میرا مالک فرماندہ ہے جا جبریل جا اسرائیل تیری اخت کرنا ٹھیک جا تو جا پھر دوبارہ ادھے کول جا کے ایک پیغام دے کہ رب تعالیٰ فرماندہ ہے اے کلیم نراز نہ ہو وہ رب تعالیٰ فرماندہ ہے کہ تسی ایک بیل دے داند دے کانڈ تے ہاتھ رکھو جتنے وال تاڑے ہاتھ دے ہیٹھا جا مانگے اتنے سال تاڑی زندگی بات جائے اللہ رب العزت و حدہ اولا شریک دا ازرائیل پھیر آیا آ کے عرض کردہ ہے کہ اے کلیم تسی تے نرازی ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کہ تسی بے شک نہیں ہونا چاندے دے نہ ہو تسی داند دے کانڈ تے ہاتھ رکھو جتنے وال تلے آگے اتنے سال تاڑی زندگی بات جائے گی اوہ بھئی شرور آ رہے ہیں میں تو نال نالے سے واسطہ آگنا کہ آپ پہ ہی یاد رکھو نا جتنے وال تو اڑے حد ہیٹ آج آمن گئے اتنی زندگی اتنے سال زندگی تو اڑی بات جائے گی موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا ازرائیل اتنے سال ودن تباد پھر بھی یہ موقع ہونا ہے پھر بھی یہ موقع ہونا ہے جو دور آخر جانا ہی پہنا ہے کل نفس ان ذائقت الموت آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جو وقت آگیا ہے تو میں نے مزید ودہون دی ضرورت نہیں تو اپنا کام کا نوری فرشتہ اللہ تعالی نے چار فرشتے مقرب بنائے انہ چار فرشتیاں اللہ نے بڑا مقام دیتا ہے چار سردار بنائے جبرائیل میکائیل اسرائیل اسرافیل اللہ نے چارا فرشتیاں انہوں بڑا مقرب بنائے اور اے چار سارے نوریاں دیتا سردار نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا صدقہ انہوں نور ملیا انہوں نور اللہ رب العالمین نے نور بنائے نور مصطفیٰ دیتا وجود بخشیا گیا اور میں پچھنا چاہنا یہ نوریاں دا سردار ہوئے اس نو زخم آسکتا ہے کہا میرے مصطفیٰ نوجہ زخم آجا ہوئے تو کوئی عیب دیگا لے کیا نورانیت اچھ فرق پہندا ہے تو نامن سانو منامن دی ضرورت نہیں حق بیان کرن دی ضرورت ہے میرے رب نے قرآن دے اندر فرمایا قد جاکم من اللہ نور مالک الملک دے پیارے محبوب علیہ السلام دے غلاموں اے نور عظمتاں لے کے آیا ہے اے نور رب دیا رحمتاں لے کے آیا ہے قد رب فرما دے وما ارسلنا کا اللہ رحمتاں لیل آلمین اے محبوب اچھا توانو سارے آلمین دے واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں اپنے آدھے اتھے تے رحمت او دے تے اندازی بکھرے نے میرے مصطفیٰ تے جتنا بڑا دشمن ہوئے او دے واسطے بھی رحمت بھن کے آ جان دے نے او سنو میں رحمت دا حصہ تا فرما دے نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا مکہ دے اندر ایک بہت بڑا دشمن ہے سارے کچھ نہ کچھ خیال رکھ دے نے لیکن اے اٹھا بڑا دشمن ہے اتنا بے حیاء دشمن ہے کہ میرے مصطفیٰ دا قدیویہ نے خیال نہیں رکھیا قدیویہ نے موقع زائیہ نہیں ہون دیتا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں جیدہ نام ابو جہل ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپنو تکلیفہ دین دا ہے تکلیفہ دین دا ہے پریشان کر دا ہے آپنو گستاخیاں کر دا ہے گالیاں دین دا ہے انجے طرح تانے تمنے دین دا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام برداشت کر دینے او یارو کتنا کریم نبی ہے اس نبی دے کرم تو قروان جائیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے چار پانچ دن ہو گئے بیکیا کوئی نہیں اس ظالم نو او ظالم راما دیا گے نہیں ہوندہ بیا او ظالم اپنی شرارتہ نہیں بھیا کر دا او ظالم ہوتے نظر بھی نہیں آ ریا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک دن بازار دے وچھ گزر رہا بازار دے وچھ اس ابو جہل دا نوکر او دا غلام کچھ دوائی خرید رہا ہے کچھ دیڑی بوٹیاں خرید رہا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھ لیا آپ نے پوچھیا تیرا سردار کی دیا ہے تیرے سردار نوکی ہویا ہے جاند دن ہو گئے نظر نہیں آیا میرے محبوب نو غلامہ کھن لگا او بیمار ہویا پی آئے بیمار ہے اس دی بیماری دی و جنال میں بھی دوائیاں خریدنا آگیا ہوں او دے واسطے دوائیاں پہ خریدنا ہوں میرے مصطفیٰ دی رحمت تو قروان جاؤ او یار اس مقام دیتے تھوڑا جنا اپنے دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کے باؤ تھوڑا جیا دل نوگرہ ساپ کر کے باؤ او جڑا کریم نبی اپنے دشمنہ دا ہوں اینج ترہ پوچھ لائیں دائیں او دشمنہ دا جڑا اتنا خیال رکھ دائیں جڑا عوضہ سجن بن جاوے عوضہ کنہ خیال رکھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھیا پوچھیا اس غلام دے کھولوں اپنے جدوں پوچھ لے آئے نالی فرماون لگے اپنے سردار نوہ کھی او محمد تیری خیریت پوچھ دیان محمد تیرے تیری اعادت کر دیان اور نالی اکھی میں بھی کدھیں آکے پوچھاں گا میں بھی کدھیں آکے پتہ کر جاوانگا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں توجہ دے نال سن دے جاؤ اپنی گلنوں بھلنا نے گل یاد رکھنی ہیں توجہ دے نال سن دے جاؤ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جاؤ جدوں اے پیغام انہوں ملے آئے او ظالم اپنے مالک دے کول ابو جال دے کول جاندہ ہے جا کے انہوں واقعہ سناندہ ہے ابو جال نے کی کیتا ابو جال نے اسے بھی لے کہ ہونتے محمد آوے گا ضرور کیونکہ انہیں وعدہ کر لے آئے جیڑا جس نے آجے نبوت نہ اعلان نہیں کیتا جنہیں پچپن تو لے کے ہونتا ہی ویلہ ساڑے اندر گزارے آئے جنہیں آجتا ہی وعدہ کر کے خلاف ورز ہی نہیں کیتی ہون بھی وعدہ ضرور پورا کرے گا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سلام دے غلاموں اس ابو جال نے کی کیتا ہے شرارتی تے لئین تے پہلے دن دا سی انہیں کی کیتا ہے اپنے گھر دے صدر دروازے دے کہ جی میں مثال دور دے اے صدر صاحب دا گھر ہے اے دا مین گیٹ ہے نال ایدو جاوو تے پھر بیٹھا کولوں میں راستہ ہے اے بھی دروازہ ہے اے دو میں آون جاون دا راستہ ہے انہیں او راستہ اختیار کر لیا آون جاون دے واسطے انہیں اس مین دروازے دے اندر بلکل نال قریب کر کے انہیں بڑا بڑا کھٹا کھٹوا دیتا بڑی گہری گھار کھٹوا کے انہیں او دے اندر کنڈے بھر دیتے انہیں او دے اندر کنڈے بھر کے اس ظالم نے کی کیتا ہے اتے چاتر بچھا کے اس دے اتے گاہ تے مٹی سوٹو دیتی ہے پتا چلے تھے بلکل زمین ہموارے کوئی شہ نہیں انہیں جدوں انج تراندہ افراد دے مکر کیتا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک دو دن ٹھیر کے میرے مصطفیٰ دا دل کیتا ہے کہ ہو نہیں تے چلو ہے تے دشمن ہے تے بیمار او دا پتائی کرے آوئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں نال مصطفیٰ دیاں عظمتہ سن دے جاؤ نال مصطفیٰ دیاں سنتانو میں اپنا دے جاؤ نال مصطفیٰ دا عدب تے طریقہ بھی سمجھ دے جاؤ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جدوں گھروں چل لینے اس ظالم نے کی کیتا ہے انہیں را دے اتے بندہ کھڑا کر دیتا ہے محمد نے اونے ہیں ادے انتظار دے اندر بندہ کھڑا کر دینے ہیں جدوں محمد آ جاوے صلی اللہ علیہ السلام جدوں رات بھی چھووے او دوں سارے ہیں دو چار دس بندے جڑے ہیں جڑے میرے اتے غلام نوکر ہیں سارے جانا جا کے لائن بنا لینا لائن بنا کے اسنوں بجائے چھوٹے دروازے دیں میں انہیں صدر دروازے بھلو انہوں آمن دینا انہوں نال انج لے کی ہونا اس لئے بڑے انہوں سمجھ آ جائے گی انہوں پتا چلے گا وہ سمجھے گا کہ میرے واسطے بڑا پروٹوکول بڑا بڑا خوش آم دیتا ایک طریقہ پنایا گیا ہے میں انہوں بڑا جیئے ہیں انہوں آکھن واسطے میں انہوں پروٹوکول انہیں دیتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں انہیں انجے کیتا ہے او دو مصطفیٰ چلے نے او دو میرے مصطفیٰ دے را دے اندر انہیں بندے کھڑے کر دیتے نے انہوں نے بڑے پیار دے نال بڑی توجہ دے نال انجے طرح مین دروازے صدر دروازے وال انجے طرح علیہ وندی کوشش کی تی ہے پر میرے مصطفیٰ تیریاں عظمتہ تو قربان رب العالمین نے فرمایا محبوب اے میرا پیارا محبوب اس دروازے تے رک جا اگن جمیں رب العالمین کیوں فرمایا اس ظالم دا مکہ رئی اے میرا محبوب نجامی اللہ رب العالمین نے رو کیا ہے میرے مصطفیٰ پیچھے ٹورن لگ گئے نے جدوں پیچھے ٹورن لگ گئے نے اے ظالم جڑا چار پائی تے لیٹی ہویا بیمار بن کے اے دوڑیا جلدی دے نال کہ میرا مکر پہ خراب ہوندہ ہے آج میرے دشمن تو میں نو نجات مل جانی آئی میرا اس عمل دے نال کہ آج اے میرا مکر پہ خراب ہوندہ ہے انہیں کی کی تا ہے انہیں دوڑے آئے دوڑے آئے سمجھ لگی نہیں دوڑ دیاں دوڑ دیاں اسے دروازے دے رائیں گدران دے واسطے جدوں دوڑے آئے دوڑے آئے تے آپ ہی اس جگان دے وے چھو اس کھڑے دے وے جا گرے آئے حال دعایاں پاندہ ہے حال دعایاں پاکے لوگ آنے بڑیاں کوشش کی دیاں انہوں رسیاں پکڑا من دیاں رسیاں دے نال انہوں کڑڑ دیاں جی میں رسی لٹکان دے نے اوہ میں زمین انہوں تلے دنسا دیں دیئے اوہ میں زمین انہوں پکڑ دی جان دیئے دعایاں دے دے آئے آئے اوہ لوگو میرے نکلن دیون اور کوئی صورت نہیں جاؤ جا کے محمد دی منت کرو میں نوہ آکے کڑ جاوے سبحان اللہ تو میرے چک نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری آنڈا جا کے انہوں نے یہ اکھو میرے بانی کر کے انہوں نے دیکھی تیاں ہو جانا ہے میں نوہ میرا بھاس کوئی نہیں تینا کوئی ٹوٹے بھاس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہوں پر قاسد گیا ہے میرے مصطفیٰ کریم اوہ دشمنہ دے ہوتے کتنیاں میرے بانیاں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ واپس پلتے جدوں واپس آئے نے واپس آکے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو جہل کی آخنا ہے ارد کردائے آخدائے اے اللہ دے اے محمد تیری میربانی ہوئے گی تیرے کٹیاں میں نکل پامانگا اے محمد اے ستے اپنے سارے حربیں بھرت لینے میرے گلوں نکلیا نہیں بھیجاندہ میری جانتے بھنی ہوئیے محمد منت من لے محمد میں نوکڑ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گال کی تیئے فرمایا ابو جہل جہ میں تینوں کڑ لوانت کلمہ پڑ لوگا کہ نہیں جو لے جانتے بڑھنی ہوئے میں محمد سارے منی جا لیا آندھے میں کلمہ پڑ لوگا میں وعدہ کرنا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں اچھا پھر کڑ لینے آئیں اے دو لوگ رسیاں لے کے آئے محمد رسیاں لٹکا تیرے آنکھے جے تیرے طریقے دے نال جے نکل آوے میرے محبوب نے فرمایا چھوڑ دے ہو رسیاں نو او میں نو رسیاں دی لوڑ نہیں میں تے او رب دا محبوب کھڑا مسجد مراج میں راب دے وچوں میں رب دی جنت جڑی اللہ نے عرشن کول بڑھائی ہے میں اس جنت دے گچھیاں نو ہی پکڑ کے لے آسکنا ہوں میں نو رسیاں دی لوڑ نہیں میرے مصطفیٰ نے جترہ ہاتھ لمبا کیتا ہے ہاتھ لمبا کیتا ہے انس خبیص نو کڑ کے بار جدوں لے آندہ ہے او ظالم کیا کھڑا ہے اوہ محمد میں نو پہلے ہی پتا آئی تجھو رسیاں نال نہیں کڑیا تے ایدہ مطلب یہی نکل دا ہے کہ تُو بڑا بڑا جادو گا رہے ہیں نعوذ باللہ تُو بڑا بڑا جادو گا رہے ہیں میں اس واسطے کہ میں جو وعدہ وچ کی تائمت کدی بھی پورا نہیں کرانگا کیوں تجھ جادو دے زور نال میں نو اینج ترہ کڑیا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دوں سلام دے غلاموں اوہ میرا مصطفیٰ اتنی رحمتہ بڑھن کے اتنی رحمتہ لے کے آئے آئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رحمتہ لے کے آئے اپنے آتے تیرے آمتہ ہینی ہین اوہ گہران دے واسطے بھی اتنا رحیم تے کریم بڑھن کے میرا محبوب آگے آئے یارو اسے واسطے کائناتی آلم دے اندر اعلان پہ آندائے آمنا آندہ چند چڑے آ وارہ سواردہ آمنا آندہ چند چڑے آ تھاڑی مُڑ توجہ ہٹ گئی مل کے بڑھ لوں آمنا آندہ چند چڑے آ وارہ سواردہ آمنا آندہ چند چڑے آ وارہ سواردہ چند 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 ہویا اوہ دل شکار دا آمنا آندہ چند چڑے آ چند رات نو عربی آیا اس متد دی اجڑی دھرتی نو ایک پل وچ آن بسایا باقی جتنے امیاء گزرے ہیں رب اس دا شان ودایا خالد بدکانہ دیکھا تیرے سونا رحمت بن کے آیا آمنا دا چند چڑیا آمنا دا چند چڑیا ورہا سوار کا آمنا دا چند چڑیا وہ کیوں نہیں بول دے وہ کسے ایم بی اے ایم اے واسد نہیں وہ کسے دنیا دار واسد نہیں وہ تینوں ایم اے ایک ہے بڑے پلند آواز نال پائیں چاک نر لائیں جے مصطفہ دی ذات درود پڑنا ہوئے مصطفہ دی ذات نات پڑنی ہوئے تیری زبان چپو جاوے گل جڑتی نہیں آمنا دا چند چڑیا خوشیاں مناؤ لوگو باگا والی رات آئی خوشیاں مناؤ لوگو باگا والی رات آئی آمنا دی ٹھولی وچ جگدی برات آئی دکھیان دے دکھ ٹلے موسم آیا بہار دا جا دوتے چاندن ہویا او دل شکار دا آمنا دا چند چڑیا میرے مصطفہ کریم علیہ السلام دے غلاموں اللہ رب العالمین دا محبوب رحمت اللہ علمین بڑھ کے آئی آئے اللہ رب العالمین دا محبوب گالیا دے اللہ رب العالمین دا محبوب ساڑے واسطے رحمت دی چادر لے کے آئی آئے یارو جس دیں جنہیں دن رات ستاون دے وچویں کسر کوئی نہیں چھوڑی جنہیں گالیاں تھے تانے تھے میڑے تھے پتہ نہیں کیا کیا تکلیف ہاں دیتیاں نے گدیاں اوجریوں لیا کے مصطفہ دے ہوتے سٹیاں نے اس جس نے اتنیاں تکلیف ہاں دیتیاں نے میرے مصطفہ کریم علیہ السلام مکہ دے وے جو نکلندے مجبور ہو گئے اوہ یہ جو بڑے ظالم دشمن واسطے وی میرا مصطفہ جے اینج درد رکھ دائے اوہ دوکھ انہوں پہنچے میرے مصطفہ پچھن چلے جاندے نے یارو اوہ دا مکر اوہ دے نال اللہ دے محبوب تے اپنا وعدہ نبامن گئے نے انہوں پچھن واستے چلے گئے نے یارو جیڑا اوہ دا امتیوں جاندے جیڑا اوہ دا غلاموں جاندے جیڑا اس دا غلاموں کے اپنی زدگی گزار دائے مصطفہ اوہ دے تے کتنی رحمت کرنگے بہان اللہ سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے مصطفہ کریم علیہ السلام آپ دیا ازمتاں اساڑی محفلنس جاندے مقصد یہ اندر کہ مصطفہ دی تعظیم ازمت دیلان دے بیٹھے پتہ چلے کہ میرے مصطفہ کریم علیہ السلام دی ذات دا تقدس کیے میرے مصطفہ کریم علیہ السلام دی ذات دا مقام کیے اور صرف اے نہیں کہ محفل دنال بابا وجہ کا دوست آیا اکھن لگا کہ کاری صاحب انتے محفلنس جڑیان ناو برادری لیول تک رہ گئیان برادری ساری دی دعوت ہو جان دیئے برادری آ جان دیئے برادری اپ یہ محفل کران دیئے دوجہ نو تصدن دی لوڑی کوئنی برادری کافی آ جان دیئے میں آخر بڑی اچھی گاہ لے اے بھی شعور پیدا ہو گیا ہے کہ برادری لیول تے بھی یہ کم اللہ رب العالمین دے محبوب علیہ السلام دیئے عظمتان دے گیت گامن دا شروع ہو گئے آن دا جی اتلے ہوں دی لوڑی کوئی نہیں ہوں دی میں آخر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہر برادری آ لے اپنے اپنی جگہ تے محفل کروامن ہر برادری آ لے اپنا اپنا رنگ نال اپنے انداز نال مصطفیٰ دی یاد سجامن لیکن ایک بات ضرور ہے محفل ملاد محفل عظمت مصطفیٰ محفل سیرت مصطفیٰ ضرور سجامن لیکن اس نو تفاخر دا ذریعہ نا بنا لن تو ان میرے خالے سمجھ نہیں آئی اس دے اپتے اے نا کرن فلانیاں محفل سجائی آئی تے انہ دے پلے ہی کو جنائی انہ تا کھرچا ہی کوئی نہ کیتا اساں سجائیے بیکھی اے گل جی دوں آگئی سارا کیتا کتریا زائی ہوگی کیوں رب تعالی نو آجزی پسند دے رب نو تکبر پسند نہیں رب العالمین نو او دے رضا پسند دے رب تعالی نو ریا پسند نہیں ریا کاری دے نال جیڑا بھی عمل ہووے جیڑا بڑا ہووے او انسان دے پلے کچھ نہیں دے اگر محبت دے نال رضا خدا اور رضا مصطفیٰ دل دے بچ لے کے اگر شا عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ محدد سے دیل بھی ترہا اگر تو ایک چنے آن دی پلیٹ اگے رکھ کے اپنے انہ دے اتہی معبوب دا ذکر کر کے اوہوے تو تقسیم کر دے میں تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو سارے کھانے نالو اوہوے ڈیر پسند آ جاندے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عظمت دلان دے اندر بیٹھے عقیدہ بھی درست ہووے عمل بھی درست ہووے عقیدہ بھی ٹھیک ہووے عقیدہ ہی ہو جا نہ ہووے نبی کو کیا پتا نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں ہے نبی کیا جانے نبی کو تو اپنا اختیار بھی نہیں ہے نبی کو تو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں یا جنمی ہوں ایو جا عقیدہ نہ ہووے نبی مر کر مٹی ہو گئے عقیدہ اے ہووے جیڑا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے یاران دائے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے یار محبوب دے علم انہوں میں وراؤ الورا مندینے آہ میں تندسنا میرے محبوب علیہ السلام دے شان دے اندر ظالم لوگاں نے منافقہ نے گستاخی کی تھی اسی ویچ بیٹھے انہیں ہیں محمد نجھے پتا ہووے ہیں تمہار ساڑھا انہوں پتا نہ لگ جاوے تھے اسی بھی ادھے دشمن ہیں اسی ویچ بیٹھے انہیں ہیں انہوں پتا ہی کوئی نہیں ہندہ انہوں کی پتا ہووے ہیں ساڑھے ورگائی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اے بات پہنچی توجہ ہے بھئی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک اے بات پہنچی میرے محبوب علیہ السلام بڑے جلال دنال ممبر بچھوایا ممبر بچھوا کے اتھے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ نے اعلان کروا دیتا کہ مدینہ دے وچ اعلان کرو سارے مسجد دے اندر کٹھے ہو جاؤ مسجد دے وچ کٹھے کر کے میرے محبوب علیہ السلام بار بار اعلان فرما رہے ہیں سلونی امہ شیتم سلونی امہ شیتم اور پچھلو میرے گلو جو پچھنا چاندے ہو پچھلو میرے گلو جو پچھنا چاندے ہو پچھلو میرے گلو جو پچھنا چاندے ہو بار بار میرے مصطفیٰ اعلان فرما رہے ہیں حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ دے غلامہ نے ہتھ جوڑ لے یا رسول اللہ بس کرو میرے محبوب علیہ السلام نے پچھیا آپ نے پھر فرمایا اور پوچھ لو میرے کلو جو پوچھنا چاندے ہو اوہ میرے علمتیں اتراز کرن والے ہو توانٹا کی حال ہوئے گا فرمایا پوچھ لو میرے کلو جو پوچھنا چاندے ہو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بار بار فرما رہے ہیں غلام زاروں قطار رو رہے ہیں منافقین بڑے سہ میں بیٹھ گئے اور میرے مصطفیٰ دے غلامہ دے بچ ایک سادہ جو بندہ جس نے اے محسوس کی تاکہ ہون موقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ دے بچ انہیں آکیا کہ انہیں دریائے رحمت جوش دے بچ انہیں میرے سارے مسئلے حل ہو جامنگے میں لوگ جو تانہ دیں دیں میں نو کلیر ہو جائے گا اس نے عرض کہتے یا رسول اللہ اے دسو میرا باپ کون ہے کوئی نہیں سمجھ جائی تو اتنا بریق ترین ایک جملہ ہے کہ سوائے اس دی ماں نو پتا کسے نو کوئی نہیں رب العالمین دی ذات نو پتا ہے یا اس دی ماں نو پتا ہے کہ اے دا باپ کون ہے لیکن اس غلام دا یقیدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ رب دی اتانال اے میرا مسئلہ حل کر سکتے ہیں میرے مصطفیٰ نو پتا ہے میرا حقیقی باپ کڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابا کا حزیفہ تیرا پیو حزیفہ ہے مسئلہ کلیر ہو گیا لوگ تانا دین دیان کہ اے حزیفہ دا نہیں کسے ارد ہے لیکن میرے مصطفیٰ نے مسئلہ کلیر کیتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو لو لوگ پچھ رہن سوال آخرکار حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ جوڑ لے لجبال مہربانی فرماؤ غلطی ماں فرماؤ یا رسول اللہ منافقان دی گال دے اتنا جلال فرمایا تو انہوں پتہ نہیں اے نہ دی گال اتنی نہیں بلکہ اے نہ دی گال قیامت تک لوگان دے دلان دے بچھ کھٹک دی روے گی اور جڑے اے نہ والا زین رکھڑ والے ہوں دیں گے انہوں دے زینہ دے بچھ اے گال قرار پکڑ دی میرے سچے غلامانو خراب نہ کرے میں اج مسئلے حل کر دا جاواں تاکہ میری امت نو پتہ چال دے محبوب صرف اے نہیں کہ تینوں نماز روزے دے مسئلے دستان آئے مصطفیٰ نو ازلتو لیکن ابتک اور قیامت دے اس آخری بندے تک کہ جس بندے نو قیامت والے دے جہنم دے بچھو اخیر دے کٹکے انہوں نہر دے اندر اس توبہ والی نہر دے اندر اس انہار پلالامین دے اس جس دے نال مالک کائنات نے انہ دے جسما نو ٹھیک کرنے اس نہر دے وچھ گھتا دے کے انہوں جنت دے پہنچایا جانا ہے اس دے سارے انداز نو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان جو تنا پیٹھ کے دست دیتا یار ہور کیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف فرمانے آقا ادوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان جے غلامہ دے وچھ بیٹھے گالوی یہ دے ہی کوئی نہیں آپ مسکراؤ کریں پھر تسے سیاں تا نہیں گئے نعرہ تکمیر شبوں میرے بیر مصطفیٰ کریم دا جشن منارے صدر بھائی نعرہ تکمیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیر نعرہ حیدری اللہ دے بندے ہو چار چار پانچ پانچ محفلہ پڑھ کے اتنا اچھا بول دیں تو ساں پتہ نہیں دادا جی میں پڑھی بیٹھے ہو جاگ کے بیٹھے کرو بار بارہ کھانا میرے محبوب علیہ السلام مسکراؤں پہ غلامہ نے پوچھ لیا اور محبوب دے مسکراؤں غلام فرمان دیں کہ سانو ساری کائنات دیا نعمتہ نالوں جیدو محبوب مسکراؤں دیں دیان سانو اتنی خوشی نعمتہ ملن نال نائی ہوں دی جتنی مستفادے مسکراؤں نالوں دی ہیں غلامہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گالوی کوئی نہیں ہے ایسا کوئی عمل بھی سامنے نہیں آیا ایسا کوئی بندہ بھی نہیں آیا جیدو وجہ تو جیدو گالبات نو جس دیکھ طور طریقے نو بیک کے کوئی بندہ مسکراؤں پہوے بعض اوقات ہوندہ ہے کوئی بندہ ہوندہ ہے بندہ انو بیک دیا نالی مسکراؤں دیں دے یا رسول اللہ وجہ کیے آپ نے تبسم کیوں فرمایا میرے محبوب علیہ السلام واقعہ حدیث بڑی لمبی ہے میں مختصر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ قیامت دے میدان دے وچ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا ہے مالک نے فرمایا حساب دے اللہ رب العالمین نے ادھو کلو حساب لینا شروع کیتا ہے وہ آخد آیا کہ یا اللہ تو مہربانی نہیں کیتی دنیا دے اتھے تو ظالم انو میرے اتھے مسلط نہیں کیتا اللہ رب العالمین نے فرمایا نا میں تیرے اتھے ظالم انو مسلط کیتا نا تینوں ظلم دے اتھے اختیار دیتا نا تُو ظالم بنیا نا تیرے اتھے کوئی ظالم آیا اللہ تیری مہربانی انویں یہ جکار مہربانی کر کے انویں کسے اور نو میرا گواہ نہ بنا تُو انج کار تُو میں نو میرے جسم نو میرے اتھاں پہران نو میرا گواہ بنا لائے اور کسے بندے نو نو گواہ بنا اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے کسے نو تیرے اتھے گواہ نہیں بنان دا نا زمین جتے تو گناہ کیتے نا آسمان دا اوٹکڑا جتے اس دے تلے تو گناہ کیتے نا کوئی اس درخت جڑے کے اس وقت اس قریب موجود آن نا کسے نو کوئی گواہ نہیں بنان دا میں علی کا بِ نفسی کا میں تیرے جسم دے اوالے کرنا تیرا جسم انو میں تیرا گواہ بنا لینا بندہ خوش ہو رہے ہیں اللہ موج لاب گئی اس نو تے میں ساری زندگی جی میں دل آیا ہے میں رج کے خواد دا میں پالے آئے اس جسم نو اس میں بھل آج میرے خلاف ہونا ہے یہ تے میرا جسم ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دے فرمایا کہ وہ بندہ اس نو اللہ رب العالمین نے ادھے جسم نو فرمایا ہتھاؤں گواہی دےو پیراؤں گواہی دےو ایس دی جلد ادھا ایک ایک لوں گواہی دےو اے نکی کی کرتوت کی تن ادھے زبان بند ہوئی تے ادھے ہتھ بولن لگ بے ادھے وال لوں بولن لگ بے ادھے پیر بولن لگ بے ادھے کن بولن لگ بے ادھے ہر ہر عزب بولن لگ بیا اوہ بندہ ان جو میں کوئی ایک عجیب گل بیک دا ہے اوہ ڈر دا ہے پچھے اٹھ دا ہے گبراندہ ہے کہ ایک ہی ہو گیا اوہ میں تے جسم نو ساری زندگی بڑے اتمام نال بڑی چوک نال بڑی اتیاط نال پا لیا اے میرا دشمن ہو گیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما دے اس دی بے وقوفی اور دیالت دے ہوتے میں نے مسکرات آگئی قیامت دا میدان اوہ دوں قیم ہویا آئی جدو میرے محبوب علیہ السلام مسکرائے نہیں قیامت دا میدان اجھے قیم ہونا ہے تے میرے محبوب اس بندے دی کیفیت نووے کے مسکرار ہے مسجد نبی دے سینچ بیٹھیا ودا غیب رسول دا پچھتا ہے کچھ سوچتے سے ہی سونا کیا ہے تم اللہ دا پڑے آلم بڑھن پہ او دا خود استاد خدا ہے صدیہ رات میراج دی ارشہ تے محبوب نو خود مولا ہے جڑی نووے ہزار کلام تھے اوہ غیب تھے اور کیا ہے بہارحال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات صفات کمالات موجزات تمام دے تمام کسے چیز دے اندر بھی کوئی ذرہ برابر بھی کمی کمزوری اور نقص نہیں ہر عیب تو پاک میرے مصطفیٰ دی اے ہے مسلمان دا عقیدہ خلقتہ توجہ ہے بھئی خلقتہ مبرم من کل عیبن کا انہ کا قد خلقتہ کما تشاؤ اے میرا محبوب تو انہو ہر عیب تو پاک بنایا گیا اور کا انہ کا جس طرح کے قد خلقتہ یقیناً تو انہو بنایا گیا کما تشاؤ جویں محبوب توڑی مرضی آئی وَاحْسَنَا مِنْكَ لَمْتَرَ قَدْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَا مِنْكَ لَمْتَلِ دِن نِسَاؤ اے محبوب توڑی جیہ سونا کائنات آیا ہی کوئی نہیں کسے آنکھ نے ویکھے آئی کوئی نہیں آنکھ ویکھ دی کی میں اللہ نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں تو کسے ماں نے ایسا جایا بھی کوئی نہیں اللہ نے ایسا بولو چاہا بنایا ہی کوئی نہیں تو کسے ماں ہی ہو جیہ سونا بختان لی جایا ہی کوئی نہیں اے ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات دے بارے عقیدات اے تازیمِ مصطفیٰ ہے کہ میرے مصطفیٰ ہر عظیم تر عظیم تو ہی عظیم نہیں اور صرف عظمتِ مصطفیٰ مننن دا نام نہیں عظمتِ مصطفیٰ دا پرچار کرنا میں ضروری ہے اس دا ثبوت دینا میں ضروری ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات نو جے عظیم منی ہے میں مثال دینے تھوڑا جے انہوں نے توجہ نال سنونا ہے انہوں نے ریزالٹ اور آخری جملے انہوں نے سماعت کرو کوئی بندہ آکھے ماں باپ دی اس بڑی شان سنیو یو ماں باپ دی بڑی قدر ہے انہ دا چیرہ بیکھنا اللہ حاج دا ثواب دیندہ ہے ماں باپ دی خدمت انہیں اولاد تے بڑا اختیار دیتا ہے ماں باپ دے سامنے اوف بھی نہیں کرنی بندے نے سارا کچھ سنیا ہووے تے دللچ ایک سکیچ بڑھ جاوے ایک کھاکا بڑھ جاوے ماں باپ اتنی عظیم ہستیاں ہیں انہوں نے ماں باپ دی ازمت تے دللچ بڑھ گے گھر گیا تب جو ہے سامنھ دے دلیاں دے تو انہوں نے مہمی کوئی نہیں ہوں گھر گیا گھر جا کے بیکھیا امی یا ابب چار پائی تے بیمارے یا ویسے ہی آرام کر رہے ہیں جاگ انہوں نے آئیے انہوں نے آکا پتر آگیا ہے آگیا ہے پتر پانی تب بھی با تے نے پتا کوئی نئی دوائی لے ہو نہیں پانی بھی میرے مستے پہ اڈیک دے آئے دوائی بھی دعا نہیں لے آکے دے سکتا انہوں نے ایمان نال دس ہو جیڑا بندہ دل دے وچے ایک سکیچ بڑھا کے گیا ہے اتنی ماں باپ دی ازمت ہے تے اگو جا کے اس اے جواب دیتا ہے اس انہوں نے منی کوئی نہیں کوئی اکل مند آکھے گا بھی یہ بندہ ماں باپ دا بڑا پیارا ہے ماں باپ نال بڑا پیار کرنگا نراز ہو گئے اچھا بھلا بولو بلا تشبیح و بلا تمثیل میرے مصطفیٰ دیاں ازمتاں دے ترانے سن لینے انہوں نے واہ واہ کر لینے جا دو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اطاعت دی باری آوے او دو سیرہ لا دینا او دے توجہ نہ کرنی او دکھے بازے دگا بازے او سچا غلام نے کیوں جی محسطل صاحب میرے مصطفیٰ دی غلامی او دا طریقہ کی ہے گال ساری کھول لی جانے تے پہلے شروعی اتھو کران کہ میرے محبوب علیہ السلام دا غلام ہونڈ دی پہچان کی ہے غلامی علی کال کتو ثبوت ملدہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بھئی جیڑے بار تھک گئے ہو ذرا اندر تشریف لیا ہو کم میرے بانی کافی جگہ پہ یہ ناراض نہ ہو ہوتے جی اگر سکون نال کھڑے ہو تو ٹھیک ہے ڈسٹارب نہ ہو اگر تھک گئے ہو تو جگہ کافی موجود ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام توجہ میرے علی ریزالٹ دیاں گلنا نتیجے دیاں سن لو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ شریف چھوڑے مدینہ تشریف لے گا عجرت فرمائی انہوں تھے مدینہ دے یہودیاں دی ایک بڑی منحوس حرکت آئی نوجوان گالی گلوچ بدتمیزیاں کرنیاں بے حیائی دے کردار ادا کرنے انہوں پکڑ لینا بے حدگیاں کرنیاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدہ تشریف لے گئے غلام بھی نال گئے عورتان چونکہ اس وقت اے سسٹم دے آئی کوئی نہ باثروم بغیرہ دا یا اس طرح دا باہر جنگل دے اندر دے آت دے اس علاقے دے اندر کھلے محول دے اندر قضائے حجت واسطے شام تو بات جدوں مسلمان بی بیاں نے جانا او ظالم بے حیاء انہ دا طریقہ کار اوئی انہ نے انہوں پریشان کرنا توجہ ہے تھاک کے نہیں بانے اگل اللہ سنانا لیاں انہوں نے پریشان کرنا ایک آت دن تھے انہوں نے برداشت کیتا اسے دن آکے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچھ انہوں نے شکایت کیتی یا رسول اللہ ایتھے آکے عزت محفوظ نہیں رون رواندہ چانس الگدہ پہ یا رسول اللہ بے حیاء لوگ راتے کھڑے ہوں دے سڑھائے تھے جینہ محال ہو چکے اس طرح نہیں آرکتہ کر دے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اجے خموش نے اللہ نے قرآن اتار دیتے قرآن کی اتاریا فرمایا یا ایوہ النبی قل لی ازواجی کا وَبَنَاتِكَ وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ زَالِكَ عَدْنَا اَنْ يُعْرَفْنَا فَلَائِوْزَيْنَ میرے مالک نے فرمایا میرا محبوب اِنَّا اپنیاں بیویاں نویں مسلمانہ دیاں عورتہ نویں وَبَنَاتِكَ اپنیاں بیٹیاں نویں یار موڑ پتہ نہیں تھا کوئے ہو یار ادھی تقریر توڑنے کو لویں کرانی یہ بے فکر ہو جائے اپنیاں بیٹیاں نویں اپنیاں بیویاں نویں ساریاں مسلمان عورتہ نویں فرما دے ہو اے عورتوں جدوں گھروں نکلنا ہوئے کسے ضرورت لیتا ہے گھروں نکلنا ہوئے تو ساں وڈی چادر لو جلابیب ہننا جلباب تو ہے جلباب واحد جلابیب جمع ہیں فرمایا اپنی وڈی چادر لو اس دن آل اپنے پورے جسم نو ڈھکو پورے جسم نو ڈھک کے ایک کنارہ اس دا اپنے سر دوں مو تے لٹکاؤ تاکہ پوری طرح چھپ جاؤ اور فرمایا ادھا فیدہ پتہ کی ہوئے گا اے توانو وہ طریقہ دا سریاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وزاد فرما دے اللہ نے اعلان فرمایا یدنینا علیہنہ من جلابیب ہننا اپنی چادرانے وچھپ جاؤ اور اپنے چیرے دے ہوتے چادر لٹکا لو اس دی کنی اس دا کنارہ اس دی نکر اپنے چیرے دے لٹکا لو اور فرمایا ذالک ادھنا یہ اس سے بہت زیادہ قریب تر ہے این یو رفنا کہ یہ پہچانی جائیں فلا یو زین اور یہ ستائی نہ جائیں فرمایا اے کم کرو توسی ستاون تو بچ جا سو تو اڈی عزت برقرار راسی تو اڈا مقام اللہ دی بارگاد بھی برقرار راسی تو انو رب العالمین پسند کر لے گا تو اڈی رب حفاظت فرمائے گا دشمنہ دے علاقے دے بچ دشمن جڑکے ازلی ابدی دشمنہ یہودی میرے رب نے فرمایا کہ تو اے طریقہ کر اے ات یار استعمال کر بے غیرت بے حیاء نظرہ تو بچ جائیں گے ستائی نہ جائیں گی اوہ بے حیاء آپ پہ ہی چپکار جاونگے آپ پہ ہی پچھے ہٹ جاونگے مصطفیٰ دی غلام جان دی بھئی ابی بیو رب تعالیٰ تو اڈی خیر خواہی چاند ہے رب تعالیٰ تو انو محفوظ کرنا چاند ہے رب تعالیٰ تو اڈی عزت دا تحفظ کرنا چاند ہے جیڑی اس طریقے تے عمل کرے اسنو رب العالمین نے تحفظ دی زمانت دیتی ہے ذالکہ ادنا این یو رفنا فلا یو زین اللہ دا قرآن بائیس ماں پارا سورت الاحزاب آیت نمبر اٹھاون کر جا کے پڑی سائے بیانواز سننی اگر اللہ جے سنیاں انہی تے دس کدھی سنیاں نہیں با میں چال لیا دار اللہ لے کے ہاں میں ٹھیک ہے اللہ کرائے اللہ انہیں کی کرنا انہیں تے آکھنا جے میں کہ ایو جی گال چاکی تھی تے اگلے سال اینا سجنہ کوئی نے میرا تا چالی گیا نا پیارے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ نے زمانت دیتی ہے میرے مصطفیٰ نے کی میں عورت نو گھرد قریب کی تا کہ اے عوارہ بزارہ واسطے اور گلیاں کچیاں واسطے اور بے حیاء اور بے حودہ نگامہ دی حوص پوری کرن واسطے عورت نہیں بلکہ یہ گھردی زینتیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ دو جب عورت آئی آکے عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دل کردائے محبوب تو اڈے پچھے آکے نمازان پڑھنا بڑا دل کردائے تو اڈے پچھے آکے نمازان پڑھنا یار مسجد نبی ہوئے پنجہ ہزار نمازان داتا انجی سواب ہے نا تیجے میرے محبوب دے پچھے نماز پڑھنا نصیب ہو جاوے تھا پھر مقام سنو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ دو جب عورت آکے عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دل کردائے تو اڈے پچھے آکے نمازان پڑھا محبوب اوندی روم میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے پچھے آکے نماز پڑھن نہ لوں اگر تم اپنے ملے دی مسجد اچھ نماز پڑھ لیں تو تیرے واسطے اوچنگ گئی ملے دی مسجد اچھ نماز پڑھن نہ لوں اتوجہ کرو کہ میں شیڑی در شیڑی درجہ پہ درجہ گھردے قریب میرے مصطفیٰ کر رہے فرمایا ملے دی مسجد اچھ نماز پڑھن نہ لوں بیتر ہے یہ اپنے گار دے سین اچھ نماز پڑھ لیں فرمایا گار دے سین اچھ نماز پڑھن نہ لوں چنگائے ہیں اپنے مکان دے آخری کمرے اندھیرے کمرے اندھیری کوٹھڑی دے بچھ نماز پڑھ لیں میرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھے نماز پڑھن نہ لوں گار دے قریب ہو جا پھر اتھوں گھر چلی جا پھر اتھوں گار دے آخری کمرے چلی جا فرمایا جدھوں اس کمرے دے نکرچ اندھیری کوٹھڑی دے بچھ جدھوں تو نماز پڑھیں گی رب دے دھیر قریب ہو جائیں گے میرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سوران تے نہ روو شیر و شہری تے نہ روو اسے سور نے اسے شیر و شہری نے سان اس مقام تک پہنچا چھڑیا میں ایک گل کرنا چاہنا کوئی بندہ غلط مطلب نہ لوے اے نہ اکھے کہ پتہ نہیں اپنا سسٹم کچھ نہیں ہویا جس واسطہ یہ گل کرنا چاہنا ہے میں اتنی گل کرنا چاہنا ایمان دیا کھڑکیاں کھول لو دلانو ذرا صاف کر کے میں نے اتنا جواب ضرور دےو میں لکھا دوسرا لکھے تیسرا لکھے کوئی نات کوئی نظم لکھے او دا مقام دے رے یا اللہ دے کلام دا مقام دے بولو چاہنا میرے تیرے شیر دی قدر ڈیرے یا مصطفیٰ دے کلام دی شیر قدر ڈیرے یہ ساڑے لکھے ہوئے شیر انہ دے وجہ نال اصنا خانو ذرا گوھر کرو سامین میں گوھر کرو انہ دے وجہ نال نات خان پڑے انہ شیرانو نوٹان دی برسات بڑی داد بڑی پروٹوکول بڑی عزت بڑا احترام جہ دوں آوے اللہ دے قرآن دی باری جہ دوں آوے مصطفیٰ دے فرمان دی باری او دوں ہاتھ بھی تلے سیر بھی تلے تے پھر انہ پتہ نہیں کیلے جان چھڑ دے جے اے حالت بن جاوے میں نو ایمان نال دس تینو پھر مصطفیٰ دے نال پیارے مصطفیٰ دے قرآن نال پیارے یا کہ انہ شیران نال پیارے کوری گئے کو گال دے سمجھ آ رہی ہے رب دے قرآن نو سینے لسیں رب دے مصطفیٰ دے فرمان نو سینے لسیں تاں جا کے نجات ہونی ہے شہران تے تے انہوں پتہ نہیں کتے تک پہنچا چھڑے وہ تے جنتی جے بیچ لئی ودے انہوں ڈر کےڑا آگے رہے دا جے دا سائم اگر ہوگے انہوں ڈر کےڑا آگے رہے دا سائم اگر ہوگے سال تو بات جا کے پیران تے گیا جا کے نظران نے دے آیا پیران پچھلے سارے سال دی ہمیں تیرے ذمہ دے گا انہوں پورا سال جیڑے چند چاڑا ہمیں تیرے والے میں کوئی نہیں انسان آلہ کام کرنا انہوں ڈر کےڑا آگے رہے دا نرازتہ نہیں ہوگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں بی بیاں بھی غور کرن دوسرے لفظوں دے میں جیڑی گال سمجھا چکا ہوں جیڑی گال کہہ چکا ہوں اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام دی بارگاد و جدو جبریل قرآن لے کے آیات دسیا کہ اے پہچان ہے انہا عورتاں دی ادھا دوجہ لفظ اندوے ساڑھے ذہن دے مطابق مطلب کی کہ جیڑی عورت انج کرے گی او میرے مصطفیٰ دے غلام مننی جائے گی عورتانو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتو میں جدو جہنم دا مشاہدہ کیتا ہے توانو جہنم دیر بیکھے یا رسول اللہ سے اتنیاں بیڑیاں فرمایا نہیں تاڑیاں دو گلتیاں جنہ دی وجہ تو تسی جہنم دے بے دیر جاڑے یا رسول اللہ کیڑیاں فرمایا ایک تے عورت اپنے خامن دی ناشکری اتنی کر دیئے ساری زندگی و خون پسینہ ایک کر کے اگر مال کما کے لیا کے او دی تلی تے رکھے انو کھواوے انو موج تے ایش کراوے ایک دن چا زری کمی آجاوے ایک دن اگر میں تیرے گھارے چاہا کے کدیسوکھ بے کے آئی اتنی ناشکری کر دیوں فرمایا اس ناشکری کھاویں دی ناشکری دی وجہ نال جہنم دے بھی زیادہ جانا ہے اور دوسرا تُس ہی آپس دے بھی لانتان زیادہ کر دیوں لانتان زیادہ ایک دو جن پان دیوں اس وجہ نال بھی جہنم دے جانا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں پہلی وجہ اس دے نال اٹیچ قدیس پاک جلتھاک جاؤ دسیا بس میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ توجہ جڑا بندہ راب دے تھوڑے دیتے ہوئے رزق تے راضی ہوگیا سمجھ ہوں دی پہی با میں لائٹ آ لیا میری آنکھ سامنے پردہ کی تو ہے لیکن میں نے توڑ تک سارے نظر آ رہے فرمایا جڑا بندہ راب دے دتے تھوڑے رزق تے راضی ہوگیا اللہ کال قیامت آلے دن او دے کیتے تھوڑے عمل تے راضی ہو جائے جتنے جوگہ ہے کردہ روے اللہ او دے کیتے ہوئے تھوڑے عمل تے راضی ہو جائے گا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں عورتہ پہچان کرام ون مرد پہچان کرام ون ایسی مصطفیٰ دے غلام ہیں مردان دے چیرے آن دے ہوتوو پتا لگ گے کہ مصطفیٰ دا غلام امدہ پہ اور مردان دے انہا مت ہیں تو پتا لگ گے اور مردان دے ازانہ سن کے مسجد الجامن تو پتا لگ گے کہ مصطفیٰ دا غلام جاندہ پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلامی دا حق اکھان دے وجود جسے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا غلام جاندہ بے اکھاں دے وچھ حیاء ہوئے اور زبان دے اتے اللہ رب العزت وحدہ دا لا شریک دا ذکر ہوئے درود مصطفیٰ ہوئے کنہ دے وچھ گانیاں دی گونج نہیں کنہ دے وچھ یا نات مصطفیٰ ہوئے یا ذکر مصطفیٰ ہوئے یا قرآن دا بیان ہوئے یا اللہ دے معبوب علیہ السلام دا فرمان ہوئے کنہ تک تیرے جو بھی آواز جاوے او جاوے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ اس زبان دی وجہ نال اللہ رب العزت وحدہ دا لا شریک دے معبوب علیہ السلام دے غلاموں اس زبان فرمایا کہ صبح اٹھ کے اٹھ دے انعالی جسم دے ترہ سو سٹھ جوڑ اس زبان دی منت کر دے تیری مہربانی توسی دی رہن تیرے بچ کوئی ایسا جملہ نہ نکلے تیری وجہ نال اگر کوئی جملہ نکل گیا دے سانو سارے انو جہاں نم سڑنا بھو من سمتہ نجا فرمایا جڑا چوپ ریا و نجات پا گیا ذکر کرو مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑو بی بیاں مرد سارے اللہ رب العالمین دے محبوب علیہ السلام دے ملاد بلادت مناوندہ مقصد اور محفل سجاوندہ مقصدی ہی ہوئے کہ مصطفیٰ دیاں سونیاں گلنہ لبھن دے انہ دوتے عمل کیتا جائے اے کوئی مقصد نہیں کہ بندہ کھرچے کھل کھلا کے کرے لیکن جس وقت اے ثبوت دے ون دے باری آوے وہ دو آکھے اور جو نہیں پی جاندہ تم ان میں ہی تھا دیر بار ہے آج میرے کپڑے نہیں ٹھیک آج میں انجاگ نہیں آئی یہ کوئی باہننے نہیں مصطفیٰ دا غلام صدوی مصطفیٰ دا غلام پہچانے آجا میں اگے بھی سناندہ ہوں نا ہون بھی سنا دے نا کراچی دے اندر لیرے ایک دوست گئے کام دے واسدے انہیں دسیاں گئے ہوتے عمومن اکثر انجے ہوندہ کہ گئر مذہب بھی کام ہوتے کر دے نال مسلمانہ دے انہیں کار کھانے آدھے برکشاہ پاندھے کن لگے ساڑے نال اسی دس بندے مسلمان دے ایک عیسائی اسی سارے اسنو تانگ کریے ہر ویلے مسلمان ہو جا مسلمان ہو جا مسلمان ہو جا جن دے ہتھی چڑے اسنو پریشان کرے جن دے ہتھی چڑے اوہ انہوں دعوت دے وے اسنو اخدر ہو جا اخر ایک دن کی مسئلہ بڑھیا کہ کچھ دیر واسدے ساڑا وقفہ ہویا اس وقفے تھے دوران اسی ایک کے ٹیبل دے اسی بیٹھ گیا گول ٹیبل آئی چارہ پاس سے اسے کرچیاں لگی ہو اسی ایک کو ٹیبل تھے بیٹھ گیا ساڑے نالوں بھی بیٹھ گیا گلہ باتاں کر رہے ہیں اسنو اسی پھر دعوت دے رہے ہیں حافظ جی دعوت دندے پہ ہیں آخر کار وقت زور دی ازان دا ہو گیا قریب مسجد چو زور دی ازان دی آواز آئی اسی پھر اس طرح بیٹھے رہے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اسی پھر گھنٹے دا پریڈ دو تلا چھڑے ہیں اسی آخر تو مسلمان کیوں نہیں ہوں دا تو مسلمان ہو جائے آخر چپ رہے ہیں ایک گھنٹے تو با دو بولے ہیں انہیں آخر چپ کرو ہونتا ہی میرا سیر دیر سارا چٹ لیا نے انہیں میری سنو انہیں آکے دس آدھا ہے میں نے ایک سوال دا جواب دے مسلمان ہو جائے انہیں آکے گل بن گئی ہے سوال دا جواب دا بندے ہیں دے لینا کیے کس انتہ کوئی سمجھ اسی انہیں آکے آکے ازان ہوئی ہے ہاں جی ہوئی ہے ازان ومن تو بعد کتنا عرصہ وقت گزر گیا جی گھنٹا سوا گزر گیا انہیں آکے ہیں تو آڑے بچوں کوئی ہوتے نماز آل گیا کوئی نہیں گیا میں گیا کوئی نہیں گیا انہیں آکے ہیں میں تے جانا ہی کوئی نہیں تو سیوی نہیں گئے تو اٹھے تھے میرے بچ فرق کیے میں انہوں دس سو تام مسلمان ہوں غیرت آلے واسطے تھے دوبو کے مرندہ مقام نہیں کوئی بندہ نراض نہ ہوگئے دوبو کے مرندہ مقام ہے کے نہیں غیر بھی سانو تانے دے میں کوئی جیتے سانو اپنا پتا ہوئے کیسے مسلمان ہیں کوئی جیتے ساڑے پلے بھی ہوئے انہوں سوست ہوگئے ہیں انہوں میرا خیال ہے انہوں بس کار دینے چاہتے ہیں اللہ اللہ تھوڑی دیر واسطے انشاءاللہ استاد محترم پہلے بھی تھکاوت ہے لیکن تو اٹھے ذوق نو سلام ہے تو سنویں بڑی محبت دائزار کر کے بیٹھے ہو اللہ تعالی تو اٹھے حاضری قبول فرماوے سارے ہم دی حاضری قبول فرماوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اس سے رونے نو رو کے اے چاند شیر میں لکھے ہیں میں تو ان سنانا چاہتا ہوں تو اسے میرے نال مل کے پڑھنا میں کافی تھکاوٹ ہے اور کل تو انہوں پتا ہے کہ نہیں کل جلال پور جا کے بڑے ایک عظیم و شان جلسے تھے جا کے پڑھنا انشاءاللہ تو میرا ارادت ہے یہ آئی کہ صدر صاحب انہوں تھوڑی جیوہ سارے لوا کے میں گھر چلا جائیں صدر صاحب اوندے آئیں جی شیر بھی نال نال پڑھنے سلطان باہو دا کلام ضرور سنانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے دیسار یہ فرمیشن اندھی کٹھیوں ہو گئی ہیں بارال انہ فرمیشن دا او دن دی قدر اپنی جگہ تھے لیکن جس چیز دی ضرورت آئی بھائیو میں تنہوں دس ہے عمل کرنا تو ہڈا کام ہے عمل واسطے سوٹا چاہا کے میں کوئی نکلوتا گالے ہی ہے ریزالٹ ہی ہے عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی ماسٹر صاحب عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے مل کے پڑھ لو یاد نبی وچھ روندہ رو اپنے گناہ وانو دھوندہ رو یاد نبی وچھ روندہ رو اپنے گناہ وانو دھوندہ رو آکھا نو یاد تو کر کر کے آکھا نو یاد تو کر کر کے ہنجوں آندے ہار ہنجوں آندے ہار ہنجوں آندے ہار پڑھوں دھوندہ رو اپنے گناہ وانو دھوندہ رو جنڈیاں تے مرے چاہ لالا کے جنڈیاں تے مرے چاہ لالا کے آقا دیاں میں فلا آقا دیاں میں فلا سونے دیاں میں فلا سجاندہ رو اپنے گناہ وانو دھوندہ رو یاد نبی وچھ روندہ رو اپنے گناہ وانو دھوندہ رو یار زندہ صحبت باقی فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے لائے ہو یار حوالے رب دے مڈے رکھ لے کھے سی وطنہ والے مان کریں دے نئی مان کریں دے پردے سی لائے ہو یار حوالے رب دے ملے چار دن آدھے اس دن ہو سی عید مبارک جس دن پھر ملانگے مشورہ ویک ساودنی اجے حواز تیرے کر لائے نیکییں بیلیا راج کے توں کیوں رب رسول نو بول بیٹھوں آجا رب رسول البھج کے توں آئی موت اتھے رانے نی کم تیرے دیں رات کم دے اتھے مر مٹ دا بین آئی موت اتھے رانے نی کم تیرے کتنے جائے حسن و جمال علی کتنے جائے تیرے نال دے مین تی جیون 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 جوٹھا لارا موت کھڑی سر اتھے لکھ ہزار بہار ہو سندی خاک اندر رل ستھے آئی موت اتھے رانے نی کم تیرے ٹور پہنے یگا نو ساج کے توں کی آکسنی لوگ یقوب تے نو جدو ٹور پہنے مون نو کج کے توں لیکھا لیکھا مچھ لکھیا سی جو ساٹھی اوہ توں لینہ اوہ میں لینہ تیریاں میریاں آکڑاں کس کھاتے تمہیں ڈے پہنے میں مہیں ڈے پہنے سدہ آیا تے بکل مار ٹرنا نہ کچھ توں کہنا نہ کچھ میں کہنا تیرا میرا پیچھے رہ گیا کی جگڑا یہ تے توں رہنا تے نہ میں رہنا کبرا علی شارہ کر کے بابا فرید بھی بولے اوہ پہیاں دستیاں نی دھیریاں جیناں تے پھول پہے اوہ دوں کوئی نو آہو دا اے دوں ہی لکھ گئے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلامو جیڑے کہند ایسی مرانگ نال تیرے آجون نا میں بازیاں ہاریاں نی جیڑے ترس دے سندید نو دینے راتیں آجون نا میں باریاں ماریاں نی گلشن اندر جدوں خیزانے وال کھول لے پنچی اٹھ گئے مار اڑا ریاں نی محمد بوٹھیا جوٹھے جگ سارا سچیاں اللہ رسول دی ہیں یاری وما لینا اللہ سلام دے دو شیر اس تو بعد انشاءاللہ ختم اسیں ختم تو بعد لنگر بھی اسیں سلام دے